موسیقی دسکشن کر لیں آج کا سیشن میرے لیے تھوڑا تھا سرپرائزنگ تھا گو کہ میں نے آپ کو دونوں آپشنز بتا دیئے تھے میں نے ایک چیز بتائی تھی کہ سیکنڈ فیس آف بلز اوور ہو گیا اور اب اس کے بعد اب جو سٹارٹ ہوگا وہ تھرڈ فیس ہوگا ٹھیک ہے اور تھرڈ فیس کہاں سے سٹارٹ ہوگا وہ چالیس ہزار پانچ سو چودہ چار سو نوے کا ایریا میں نے آپ کو بتایا تھا اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید دو چار سیشن اس طرح چلیں گے پھر جمعہ رات ہو یا جمعہ کو جا کے جمعہ کو تو خیر آف ہے جمعہ رات یہ جمعہ کو جا کے مارکٹ ایک دم بلز جو ہے اپنی انرجی دکھائیں گے مگر بلز نے انرجی اس سے پہلے ہی دکھا دی تو آپ یہ دیکھئے کہ مارکٹ کا پہلا گھنٹہ بہت ہی زبردست کنسسٹنٹ رہا اور وہ چالیس ہزار دو سو بتیس کے اوپر کمفرٹیبل ہوا مطلب کمفرٹیبل اس طرح ہوا کہ ہمیں اس گھنٹے میں کہیں بھی پروفٹ ٹیکنگ نظر نہیں آتی جو دو سو بتیس کے نیچے لے کر آتی ہے گھنٹے کے بعد تو یہ اس بات کی زمانت تھی کہ بلز اسی لیے میں نے آپ کو مڈے کال میں پہلے ہی بتا دیا تھا واتس اپ گروپ پہ کہ بس اب صرف اور صرف آپ نے دو سو بتیس کے نیچے سٹاپ لاث لینا ہے اور بلش رہنا ہے پھر ہمارے پاس دوترا حدف جو تھا وہ چالیس ہزار پانچ سو چودہ چار سو نوے کا تھا جہاں سے تیترے فیس کو شروع ہونا تھا الحمدللہ وہ مارکٹ نے ہٹ کیا اور اس کے بعد مارکٹ بہت کامیابی کے ساتھ اس کے اوپر ٹریٹ کرتی رہی اور یہی وضع ہے کہ مارکٹ نے آخری لیول جو آخری ریزیسٹنس آپ کو دی ہوئی تھی چالیس ہزار چھ سو نوے کی اور چالیس ہزار ساتھ سو کی اس کو ٹیسٹ کیا ایز اینٹری ڈے ہائے اور مارکٹ جو ہے چھ سو چوالیس پوائنٹ کے گین کے ساتھ بند ہوئی والیومز بھی اڑتیت آشاریا چار نو فیصد بڑے پچھلے سیشن کے مقابلے میں اور یہ ایک بڑی ایک سائٹنگ بات ہے کہ فورن انویسٹرز کے انفلوز برخرار ہیں پچھلے میرے خیال میں یہ چوتھا سیشن ہے جو کنسسٹنسی کے ساتھ وہ انفلوز کر رہے ہیں لوکل فنڈز جو دو تین دن سے مال بیچ رہے تھے وہ دی آر بیک ان انفلوز صرف لوکل انویسٹرز نے کوچھ آج سیلنگ کی ہے اب اگر اب ہم چلتے ہیں پوسیبلیٹیز اور سٹریٹیجیز ایس پر ٹیکنیکل چارٹ اور کل ہونے والے سیشن میں کیا پوسیبلیٹیز ہیں میری آپ سے ایک ویسٹ ہے کہ کال کو شیئر ضرور کیا کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ ہمیں اس کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنے کی پرابلم نہ ہو یہ کئی دفعہ کال جس ٹائم بنتی ہے اس ٹائم ہم اس کو پوسٹ نہیں کر پاتے اگر آپ سبسکرائبر ہوں گے اور آپ نے بیل آئیکن ہٹ کیا ہوا ہوگا تو آرٹومیٹیکل ہی نوٹیفکیشن آپ کے پاس آئے گا اور کال آپ کے پاس آجائے گی اچھا جناب possibilities and strategies as per technical chart جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تھرڈ فیز کی بات کی گئی تھی وہ شروع ہو گیا ہے اب اس کا کل immediate target چالیس ہزار آٹھ سو بیاسی ہے اور اس کے بعد جو نیکس لیول ان کا بنتا ہے target وہ اکتالیس ہزار اکتر تک کا بنتا ہے تو مجھے چالیس ہزار آٹھ سو بیاسی تو واضح نظر آ رہا ہے اکتالیس ہزار اکتر کو یہ chase کریں گے انشاءاللہ اور اس کو achieve کریں گے کوئی ایسی مجھے signal sign نظر نہیں آ رہی چارٹ پر جو bulls کو پریشان کرے بڑی cool confident and consistent effort تھی آج تو optimistic رہنا چاہیے مزید efforts کے لیے exhaustion possibility اگر ہوئی تو وہ اسی وقت ہوگی کہ اگر یہ چالیس ہزار چار سو بیاسی کے نیچے trade کرے اور جس طرح میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ میں نے monday call میں بھی کہا اس سے پہلے بھی کہا کہ beers تو out of debate ہیں beers debate کا حصہ نہیں ہے تو اگر چالیس ہزار چار سو بیاسی کے نیچے بھی market trade کرے تو کوئی tension نہیں ہے market تھوڑی تھی exhaust ہوگی volume تھوڑے تھی کام ہوں گے ویسے اس کی possibility کل ہے نہیں تو بہرحال جو optimistic رہی ہے کل جو آپ کو target دیئے گئے تھے کل میرے خال میں کوئی 18-19 stocks آپ کو بھیجے گئے تھے تو اس میں جو target دیئے گئے تھے وہ بہت سارے achieve ہو گئے ہیں اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جب third phase شروع ہوگا تو ہمارے کئی stock ایسے ہوں گے جن کے ہم targets کو revisit کریں گے جس طریقے سے آج مثال کے طور پر ابھی اتارے تو میرے ذہن میں نہیں ہیں پی این اسی نے اپنا آج 97 تھا میرے خال میں یا ایڈونو کیا تھا وہ جو target تھا وہ آج achieve کر لیا 97 یا 98 55 کا اب اس کے بعد کل میں نے possible target potential بتایا تھا تو اب ہم اس کو revisit کریں گے تو شاید یہ 109 تک جانے کی باتیں کریں you never know اور اب چونکہ آئل چل پڑا ہے تو آئل کو بھی دیکھیں گے اور باقی انشاءاللہ سکرپ update آپ کو میرے خال میں دو گھنٹے کے بعد مل جائے گی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ